پاکستان تحریک انصاب سب کو اٹھایا گیا ہے کمارے ایک سے زیادہ جتنے منے صاحبان ہیں رات و رات ان کے خلاب انٹی کرپشن کے کیسز بنائے جا رہے ہیں یہ ایک نان وائلنٹ پروٹیسٹ ہے جو ہم روزانہ کے بنیاد پر کیا کریں گے انشاءاللہ اور ٹوکن یہ سٹرائک وہی ہیں جو ہم اس لاقانونیت کے خلاب جاری رکھیں گے یہ پروٹیسٹ کا آواز ہم بلند کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک خان صاحب باہر نہیں نکلتے آج الحمدللہ پاکستان تحریک انصاب جس کے بارے میں مخالفین کہتے تھے اس پہ بین لگاؤ اس کو ختم کرو اور اس کو کوئی ووٹ نہیں دے گا پانچ دنوں میں تین سزائے امران خان صاحب کو دے دو عوام بھول جائے گی الحمدللہ آج سپریم کورٹ کا پیسلہ امپلیمنٹ ہوا پاکستان تحریک انصاب پارلمنٹی پارٹی بن گئی اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب بہت جل اس پارلمان کی لارجس پارلمنٹی پارٹی بن جائے گی ہم نے سپریم کورٹ کے ہدایات کے مطابق اپنے چالیس امین ایز کی کنفرمیشن بھی آج کر لی ایک سو سات ایم پی ایز پنجاب سے بھی ان کی بھی کنفرمیشن کر لی نائنٹی ون ایم پی اے کے پی کیسے بھی ہم نے آج کنفرمیشن کر لی نائو ایم پی اے ہمارے سن سے بھی ہم نے کنفرمیشن کر لی انشاءاللہ ان کا بھی نوٹیفیکیشن جلد ایشو ہو جائے گا اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاب ایک مرتبہ پھر چاروں ایوانوں میں انشاءاللہ پارلمانی پارٹی بنے گی انشاءاللہ یہ سٹرگل کنٹینیو ہوگا رول اپ لا کے لیے آئین کی بالا دستی کے لیے اس ایوان کی مضبوطی کے لیے اور ہم اپنے حقوق کے تحف اس کے لیے یہ جنگ جاری رہے کریں گے انشاءاللہ ہمارے منیس کو دبانے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے آج بھی میرے پاس میرے ایم پی اے صاحبان نے فون کر کے بتایا ہے میرے ہمارے منیس صاحبان نے فون کر کے بتایا ہے اس ایوان کے سامنے ہمیں کہا ہے کہ ان پہ ان کی فیملی پہ اور ان پہ بچوں پہ آج بھی وہ یلغار جاری ہے آج بھی ان کے گھروں کو تانے لگوائے گئے ہیں آج بھی ان کے گھروں پہ ریڈ ہوئے ہیں آج بھی ان کے بزنسز پہ ریڈ ہوئے ہیں یہ لاقانونیت ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو کے رہے گا انشاءاللہ یہ لاقانونیت ختم ہوگا ہم عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ عوام کی بنیادی حقوق کا تحف اس کرنا آپ کا آہینی اور قانونی فریضہ ہے اس پہ آپ نے سومٹو لینا ہے کل انشاءاللہ ہمارا احتجاج ہوگا پھر امن ہوگا اپنے حقوق کی بالا دستی کے لیے خان صاحب کی ازادی کے لیے اس منگائی کے خلاب انشاءاللہ لڑیں گے ہم عدلیہ سے درخواست کریں گے جو لوگ راستے میں رکاہ وٹ پائدہ کریں گے ان کے خلاب آ بیسو موٹو لے لے چودری امتیاز صاحب کو اٹھایا گیا ہے ہمارے ایک سے زیادہ جتنے منے صاحبان ہیں رات و رات ان کے خلاب انٹی کرپشن کے کیسز بنائے جا رہے ہیں لیکن ہم عدلیہ پہ اعتماد کرتے عدلیہ سے امید ہے جس طرح آج لاہورائی کوٹ نے خان صاحب کا نو میہ میں جو ریمانڈ ہو چکا تھا اس کو ان لیگل ڈکلیئر کیا ہے کہ اس میں ریمانڈ ہو ہی نہیں سکتا تھا انشاءاللہ تعالی جب جب ہمارے کیسز ازاد عدلیہ کے سامنے علا عدلیہ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ یہ سارے کیسز ختم ہوں گے انشاءاللہ تعالی خان صاحب باہر ہوں گے قانون کی بالہ دستی انشاءاللہ پاکستان میں قائم ہوگی انشاءاللہ